بے شرم شرم ہو ہی آئینی اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جناب لیٹسٹ ویڈیو حاضر ختمت ہے اور آج تو جن جن کے بارے میں بات کرنی ہے وہ پوری ویڈیو دیکھیں بغیر آپ کو پتہ چلے گا نہیں اور اکسا نے ایک نیا پھٹا کیا کھول رکھا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اکسا نے تو بلکل ہی اجنبیت والا ماحول رکھا ہوا تھا اب آپ خود سوچیں جس طریقے سے وہ برسٹے میں آئی اور اس نے جس طریقے سے بیہیف کیا مطلب کسی سسرالی کو وہ خوشدیلی سے نہیں ملی اور اچھی شکل دکھا کے نہیں ملی ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں ایک بغز بھرا ہوا تھا اور پھر بچے کو بھی جب چھوڑنے جاتے تھے تو باہر گاڑی میں بیٹھے رہنا اور پھر اسی طریقے سے بیہیف کرنا علی کو پھر جلدی جانا پڑتا تھا واپس کیونکہ اکسہ گاڑی میں ہوتی تھی اب اس حد تک کوئی مطلب آ سکتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ علی اتنی اتنی بات بھی مانتا ہے بیسے دیکھا جائے تو علی اپنی بیوی کی جو بھی خدمت علی جتنی بھی خدمت کرتا ہے اکسہ کی محبت کرتا ہے رسپیکٹ دیتا ہے تو یہ سب اس کی گھر کی تربیت ہے کیونکہ اس نے اپنے باپ کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ ان کا اپنی وائف کے ساتھ ایٹیچوٹ کیسا ہے تو اس میں کوئی اکسہ کا کمال نہیں ہے ہاں دیکھیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے لڑکا ہو یا لڑکی ان کا جو بھی ایٹیچوٹ ایک دوسری کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ان کے گھر کے ماحول کی اکاسی کرتا ہے تو جس گھر میں عورت کی عزت ہوتی ہے جہاں لڑکے پروان چڑھتے ہیں تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے فادر ہماری مدر کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہماری ماں کے ساتھ کس طریقے سے تھے اگر تو کوئی اچھا شوہر ثابت ہوتا ہے تو ان کے بیٹے بھی اچھے حزبن ثابت ہوتے ہیں اور اگر کوئی ظالم جابر قسم کا برے قسم کا شوہر ہوتا ہے تو وہ آگے اپنی بیویوں کے ساتھ جو بیٹے ہیں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا اسی قسم کا اٹیچوڈ رکھتے ہیں تو اللہ ہدایت دے سارے مردوں کو کہ وہ اپنے گھر میں اچھا ماحول رکھیں تاکہ آنے والی لڑکی کو کوئی پرابلم نہ ہو آنے والی جو عورت ہے وہ ملکہ کی طرح لائف کزارے نہ کہ لونڈیوں کی طرح یا غلاموں کی طرح اور مرد خود کو سردار سمجھے مالک سمجھے خیر اینیویز بات بہت لمبی ہو جائے گی تو ہمارے معاشرے میں ہر جگہ یہی چیز پائی جاتی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اکسہ نے وہ ہی دکھایا جو اس کی براؤٹ اپ ہوئی جس ماحول میں چونکہ ماسی کی بیٹی تھی تو اس میں خاندانی پن تو ہو نہیں سکتا اس نے اپنی اوقات سے بھڑ کے وہ سب کچھ کرنا تھا جو کہ اس نے ایکسپلور کیا یا کرنا ہے مزید کیونکہ علی اب اس کو دنیا دکھا رہا ہے اور وہ آنکھیں مل مل کے دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کے سیڑ سپاٹے کر رہی ہے دیکھا جائے تو انہوں نے علی کو بہت زیادہ ان لوگوں نے علی کو ٹوٹلی ذہنی طور پر اپنی طرف کر رکھا ہے اور یہ ان کی گوڈ لکھ ہے کہ اکسہ نے علی کو اپنے گھر والوں سے دور کر دیا ہے اور اب ظاہری بات ہے اس نے سوسرال کی طرف ہی جھکاؤ رکھنا ہے خیر لڑکے والے بھی بہت کم ایسے اچھے ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ لڑکا ان کی طرف رہے لیکن خیر علی کے معاملے میں اور بات ہے اس کی فیملی بہت لبنگ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ان کا بیٹا ان کی طرف پلٹ کے آئے بے شک بہو بھی آئے اور شاباش ہے اکسہ کی ماں پہ کہ اس نے جوان جہان بیٹیوں کو پہلے تو علی کے گھر میں پورے چالیس دن رکھا اور وہ وہاں خدمتیں کرتی رہیں بچے پالتی رہیں اب جی اکسہ صاحبہ اپنی بہنوں کو لے کر ہیل سٹیشن چلی گئے اور ان کی والدہ نے اور والد نے بھی مطلب دے دیا جوان جہان لڑکیاں آپ سوچیں اور وہ داماد کے ساتھ وہ فری فرینک طریقے سے گپیں لگانا گھومنا پھرنا فیشن کرنا یعنی اکسہ کے ٹوٹلی نقشے قدم پہ چل رہی ہیں اور اکسہ کو یہ فائدہ ہے کہ بچہ بھی اس کی ماں سمحال رہی ہے دوسری جگہ اور یہاں اس کی بچی بھی سمحال رہی ہے اور اکسہ جو ہے وہ تو شوٹ کر رہی ہے کبھی انسٹا پہ سانس کو بیز اور ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں جو نیچی ذات کے لوگ ہوتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں اور اکسہ جو ہے اور وہ ایسا ہی کر رہی ہے انسٹا پہ کیا کچھ وہ پوسٹ وغیرہ نہیں لگا رہی کیا بری باتیں کر رہی ہے بھئی شرم لحاظ ہوتا ہے اس قسم کی باتیں کہ آپ کو سوٹ کرتی ہیں اور شاباش ہے علی پہ ایز ای سن وہ ایک ناکام سن ہے صرف شوہر اچھا بننے کے چکر میں اچھا داماد بننے کے چکر میں ہے اور اس کی نظر سے وہ پوسٹ نہیں گزرے ہوگی اس کو چاہیے نہ کہ وہ منع کریں اور کہے کہ بھئی جس لیول کی دشمنی تم پال رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ علی کی تو آنکھیں ہی بند ہیں دیکھیں جی دل بالکل نہیں مانتا کہ اکسہ اور علی کا کہنا ہے کہ ساس اکسہ پہ ہاتھ اٹھاتی تھی یہ کیسے پوسیبل ہے آپ سوچیں ایک بندی جو بچوں سے اس حد تک ٹوٹ کے پیار کرتی ہے ان کی ویڈیوز دیکھتی ہے یا پھر اس کو کہیں پہ کوئی بچہ نظر آ جائے تو وہ اسے پیار کرنا شروع ہو جاتی ہے ایون انہوں نے اپنے گھر میں جو کٹی پال رکھی ہے بلی کا بچہ اس سے ماں بیٹا کس حد تک ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں اگر کوئی سمجھدار ہو تو وہ اب بالکل مخالفت نہیں کرے گا ہمیرہ دیکھا جائے تو اگر آپ خاندانی لڑکی لاتیں پڑی لکھی لڑکی لاتیں اپنے جیسی لڑکی لاتیں اپنے خاندان سے کوئی لڑکی لاتیں تو اس کی حمد نہ ہوتی اس طرح کی بات کرنے کی لیکن یہاں بات یہ ہے کہ ایسی گھر سے آنی والی لڑکی کی زبان ایسی ہی ہو سکتی ہے اور کیا ہم سوچیں جو شوہر کا لحاظ نہیں کرتی ساس کا لحاظ نہیں کرتی اپنے اسے بڑی عمر کے بندوں کا وہ یہ حال کر دیتی تو وہ اس نے آئیشہ اور عبداللہ کو اپنے بچوں کو کیا تربیت دینی ہے فیشن سے ہی جسے بلکل بھی وہ نہیں ہے فرصت ہی نہیں ہے انسٹا پہ رنگ رنگ کی وہ ویڈیوز چڑھاتی ہے بے شرم شرم ہو ہیا ہی نہیں ہے گھر کے کاموں کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے علی بیچارہ مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اور مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور مجھے جو کومنٹ آتے ہیں اب وہ ذرا ضرور جو اکسالی کے حمایتی ہیں اور میری مخالفت کرتے ہیں تو وہ ضرور بتائیے گا کہ انہوں نے جس قسم کی لینگویج یوز کیے اپنے انسٹا میں مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑتا تو وٹ اس دس اب اس بارے میں وضاحت مجھے چاہیے اور وہ بھی کومنٹس کی صورت میں چاہیے انسٹا میں ڈی ایمز کریں یا یہاں پہ کومنٹ کریں مجھے جو اس کے حمایتی ہیں اکسالی کے مجھے اس کا جواب چاہیے ٹھیک ہے مخالفت تو آپ بھر جڑ کے کرتے ہیں لیکن اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اب بات یہ ہے دیکھتے ہیں کہ ہمیرہ نیکسٹ ویڈیو میں کیا بتاتی ہیں یا انہیں روکا جا رہا ہے جیسے پچھلی ویڈیو بنانے سے علی نے ایک دم سے روک دیا تھا اور اللہ کہیں ہمیرہ اپنی نئی ویڈیو میں ساری حقیقت کھول کے رکھ دے کیونکہ علی اکسہ نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اس قسم کی حرکتیں کرنے میں اور انسٹا پہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس بارے میں بھی ہمیرہ کو سوچنا چاہیے اور نئی ویڈیو میں انہیں کھلنم کھلا سب کچھ بتا دینا چاہیے سب کو جو ہمیرہ کے سبسکرائبرز ہیں اس کے چانے میں تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں آپ ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کیجئے میری ویڈیو کو تو جناب ہمیرہ اینڈ میں میں ایک بار پھر آپ کو یاد ہلاتی جاؤں کہ آپ نے ویڈیو ضرور اپلوڈ کرنی ہے تاکہ اکسہاللہ کو ان کی حقیقت جو ہے ان کے حمایتی دیکھ سکیں جو بھر چڑھ کے آگے آگے بولتے ہیں اللہ حافظ